سازش ہے دیش کو برباد کرنے کی لیکن ہم وہ ہونے نہیں دیں گے ہمیں دکھ ہوتا ہے جس اندرہ گاندی نے پاکستان کے دو ٹکرے کر کے اس بنگلہ دیش کو بنایا آج وہ چھوٹا سا بنگلہ دیش جو ڈلی سے بھی آدھا ہے آج اس کی جی ڈی پی آٹھ پرسنٹ ہے ہماری پانچ پرسنٹ ہے دیکھئے موڈی جی جب دیش میں جاتے تھے اور کہتے تھے سب چنگا سی سب چنگا سی لیکن اگر سب چنگا سی تو یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں جو لوگ ہیں ہم کشمیری صرف چار پانچ لوگ ہیں لیکن آپ دیکھئے کتنے لوگ یہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ان کو ہمارا دکھ اور درد محسوس ہو رہا ہے لیکن جو باجپا سرکار کے فورین اینائز کشمیر میں گئے ان کو ہمارا دکھ درد سمجھ نہیں آیا انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا کیونکہ وہ شکارہ رائٹ کرنے کے تھے نہ کی ہمارا دکھ درد سمجھنے اور جو شکارہ چلا رہا تھا کیا انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دو سو دن میں کچھ روزگار ہوا ہے آپ کا کتنے ٹوریسٹ آئے وہاں اور کیا کشمیر میں اچھا ہوا تین ستر کے بعد ہمارے لیڈرز اندر ہیں ہمارا ساتھی ہے شاہ فیصل اس کو انہوں نے ڈیٹین کر دیا ہے جس شاہ فیصل کے پتا کو پاکستانی بندوق سے مارا گیا اس شاہ فیصل نے آئی ایس کالی فائی کیا اور آج اس شاہ فیصل کو آپ نے پی ایس سے لگا دیا دکھ اس بات کا ہے کہ کشمیر کا مین سٹریم کا لیڈر ہو یا مین سٹریم کا یوہ ہو وہ کیسے چڑے گا آپ کے ساتھ آپ نے تو کشمیر میں نے تو ٹرمپ جی ہیں گجرات کے ہیں ٹرمپ جی کو میں نے ایک رائے دی تھی مہتی جی کو کہ آپ نے گجرات موڈل کو چھپانے کے لیے وہاں گجرات میں ایک دیوار لگا دی احمد آباد میں دیوار لگا دی آپ ٹرمپ جی کو کشمیر لاتے ہم ان کو دکھاتے کہ کشمیر موڈل کیا تھا ہمارا جس کو آپ نے برباد کر دیا پانچ سالوں میں اور یہ جو ہے ہندو مسلم کچھ بھی ہو کشمیر جو ہے سنتالیس میں بھی پاکستان نہیں گیا کشمیر ہم یہاں اس سمیدھان کو ماننے والے لوگ ہیں اور دیش کو ماننے والے لوگ ہیں کشمیری جو ہے گاندھی یہ چاہتا تھا کہ کشمیر کا درد جو ہے دلی والے کو محسوس ہو اور دلی والے کو کشمیر کا درد محسوس ہو اور آپ جو ہیں فورین اینائیز کو بلا کے وہاں دکھانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ کشمیر کی ریل پکچر دکھائیے سوشل میڈیا پہ آپ نے کیوں بہن لگایا ہے چھوڑیے نیتاؤں کو تو پی ایس سے لگتا ہے اور ان کے وکیل بھی آ جاتے ہیں لیکن جو جیولائن ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ نے ایرسٹ کیا ہے ان کو بھی چھوڑ دیجئے اور جو یوا باقی جیلو میں ہے ان کو بھی چھوڑ دیجئے اور آپ نے دو سو دن ہو چکے ہم بھی اس انتظار میں ہیں آپ نے کہا کہ ہم پیکیج دیں گے ہم نوکریاں دیں گے ہم اتنا دیں گے پتنا دیں گے کیا دیا کچھ نہیں دیا دو سو دن میں آپ نے کچھ بھی نہیں دیا سب وعدے آپ کے جھوٹے تھے آپ نے کشمیر کے نام پہ یہ تک کہا کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرو ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرو گجرات کی جنتہ نے آپ کو جواب دے دیا ڈلی کی جنتہ نے آپ کو جواب دے دیا یہ دیش جو ہے یہ گاندی کا دیش ہے اس میں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب ایک ہے برابری ہیں اور آپ پہ سوال اٹھیں گے آپ کتنی بار بھی ہمیں کہیں کہ ہم دیج دروئی ہیں ہم دیج دروئی نہیں ہیں ہم تب بھی پاکستان نہیں گئتے جب ہمیں موقع ملا تھا ہم آج بھی نہیں جائیں گے مرتے دم تک نہیں جائیں گے ہم کشمیر سے ہیں ہندوستانی ہیں لیکن اگر کشمیر کے ہندوستانی پریشان ہیں آپ کو بھی ان کا درد محسوس ہونا چاہیے شوشا میڈیا پر بین لگایا کہ آپ نے بھی سکر کیا کہ ٹرم کو کشمی رہا چاہیے لیکن اس سے پہلے شاہین باگ کی جو ہے شاہین باگ کیلئے انویڈیسن دے رہے ہیں کہ پہلے شاہین باگ کو آجا ہے دیکھ لی دیکھیں دلی شاہین باگ سے دلی جو ہے گجرات سے بہتر ہے دلی میں جو کام شیلہ ڈکشیٹ نے کیے آپ بہت کام آپ کو یہاں دیواریں لگانی پڑی یہاں آپ کو دیواریں نہیں لگانی پڑیں گے دلی میں یہاں جنہوں نے سرکاریں چلائی ہیں ان کو دیواریں لگانی نہیں پڑیں گی ٹرم جی کے سواقت میں ہماری بہنیں چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں موڈیس جو خود بولتے تھے ٹرپل طلاق کے بالکل آنے کے بعد کی مسلمان جو مہلائیں ان کے ساتھ عطیہ چار ہوا ہے وہ میری بہنیں ہیں کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو بولے گا کہ اس کو کرنٹ لگنا چاہیے کون بھائی بولے گا یہ تو شرم آنے چاہیے لیکن دلی کی جنتہ نے ان کو جواب دیا ہم گاندی کو ماننے والے ہیں گاندی نے کہا تھا اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے آپ دوسرا گال سامنے کریے اگر یہ بولتے ہیں کہ گولی مارو ہم گولی نہیں ماریں گے ہمارے لئے گولی جو ہے وہ ووٹ ہے وہ گولی ہم بچتی رہیں گی اس دیش میں ہم گولی نہیں ماریں گے نہ تھپڑ ماریں گے وہ گولی ہم بچتی رہیں گی کیونکہ یہ دیش جو ہے گاندی کا دیش دیکھیں انچ پیچھے ہٹنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں جیسے امید شاہد نے پورے دیش میں یہ کہا نرسی لاغو کریں گے کریں گے کریں گے آج کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ نرسی لاغو ہونی چاہیے نرسی جو ہے اگر اس وقت کشمیر کے بات چل رہی ہے میں کشمیر پہ آنا چاہوں گا کشمیر ہو یہاں گجرات ہو مرحاستہ ہو یہ دیش جو ہے یہ گاندی کا دیش ہے اگر اس دیش میں کسان دکھ میں ہے وہ سمجھے کہ مسلمان بھی دکھ میں ہیں اگر نوڑ بندی میں دائی سو لوگ مارے گے وہ ہندو بھی مارے گے مسلمان بھی مارے گے سکھ بھی مارے گے اگر کسان آتم ہتیہ کرتا ہے اس میں مسلمان بھی آتم ہتیہ کرتا ہے ہندو بھی آتم ہتیہ کر رہا ہے اگر کشمیر میں تین سو ستر کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں وہ ہندو بھی پریشان ہیں وہ سکھ بھی پریشان ہیں وہ مسلمان بھی پریشان ہیں اب یہ اب سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کشمیر میں جو پی ایسے لگا کس پہ لگا ان نیتاؤں پہ لگا جو ہندوستان کے سمیدھان کو پہ یقین کرنے والے ہیں کسی بھی سپریٹس پہ پی ایسے نہیں لگا یہ حیرانگی والی بات ہے تو آپ کس کے ایجنڈے کو چلانا چاہتے ہیں کشمیر میں that means کہ آپ کی پاکستان کے ساتھ setting ہے پاکستان کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں کیوں نہیں لگاتے آپ سپریٹس پی ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان مرداباد کیا شاہ فیصل نے بھی ہندوستان مرداباد کہا تھا شاہ فیصل نے تو آئی ایس کالیفائی کیا آپ کی دیش کی شان بڑھائی کشمیر کا پہلا مسلمان آئی ایس کالیفائی کر گیا اور مین سریم میں آیا اور جس کے باپ نے اس دیش کے لیے کیا جس کے باپ کو پاکستان کی بندوق کی گولی سے مر مرا گیا وہ شاہ فیصل کے پتا کو پاکستانی آتنگ وادیوں نے مارا آج اس وقتی پہ پی ایسے لگتا ہے تو کشمیر کا جو یوا ہے جو مین سریم میں جڑنا چاہے گا تو کیا دیکھے گا کشمیری جو ہے پڑھ کے کیا کرے گا پہلے ہمیں جو رائٹس تھے اس میں نوکریاں جو تھی ہماری تھی اب جو بچہ پڑے گا جو ایک تو پہلے گریبی ہے گریبی میں جو بچہ پڑے گا گریجویٹ ہوگا اس کو اب مرحاستہ والے بچے کیسا کمپیٹ کرنا پڑے گا نوکریاں تو ہیں ہی نہیں یہ تو کسی کو نوکری دینے کے لائک ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری جی ڈی پی جو ہے پانچ پرسنٹ ہے کہاں سے پیسہ لائیں گے کشمیر میں تو جو نوکریاں تھی وہ بھی چھین لی کیجوال لیبر جو لگے تھے ایک لاکھ ایس آرو دو سو دو کے تحت دو سو دو کے تحت ان کو بھی نکال رہے ہیں ان کی پینشن ختم کر رہے ہیں تو کشمیر میں جو ہم اچھے تھے ہم خوشحال تھے کشمیر میں دوہزار چودہ میں ٹوریزم اتنا تھا کہ لوگوں کو گھروں میں ٹوریسٹ کو رکھنا پڑ رہا تھا آج کون ٹوریسٹ جا رہا ہے وہاں کوئی بھی نہیں جا رہا ہے تو سب کو نقصان ہو رہا ہے سوشل میڈیا بین کرنے کے سوشل میڈیا بین کرنے کا ایکسپوز کرتا ہے ان کی کشمیر پالسی کو آتنگوات کا مقابلہ کانگرس سرکار نے کیا امریکہ نے افغانستان میں کیا لیکن افغانستان میں انٹرنیٹ بین نہیں کیا آتنگوات کا سامنا کانگرس سرکار نے کیا جب ریشو آپ کا صرف پانچ پرسنٹ رہا آتنگوات کا جمہو پروینس میں زیرو پرسنٹ ریشو ہوتا ہے آتنگوات کا کبھی انٹرنیٹ بین نہیں ہوا آپ لڑیا آتنگوات کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ لوگوں کا گلہ گونٹ کے آتنگوات کیا سامنا کریں گے وہ تو بڑھ رہا ہے جب سے آپ آئے تب سے بڑھ رہا ہے آپ تو سجاد لون کے ساتھ مل گئے جو آتنگواتیوں کے ساتھ تھا تب وہ اچھا تھا آج برا ہو گیا کشمیر میں کشمیر میں سب چنگا اگر ہوتا تو یہاں ہمارے ڈیرل بھائی نہیں ہوتے سب لوگ نہیں ہوتے یہ بھی ہیں یہ کرچن کمیونٹی سے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں یہ میرے بھائی ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں کشمیری یہ دیج جو ہے ہندو مسلم سکھ اتحاد جو ہے یہ بہت خوبصورت ملک ہے آپ کب تک بولیں گے کہ کشمیر میں ہندو کو نکالا گیا ارے ہم کہتے ہیں نکالا گیا تو تب سرکار کس کی تھی وی پی سنگھ کے ساتھ کون تھا باجبہ تھی نا تو کس نے نکالا اب آج امرنات یاتری کو کس نے نکالا یہی باجبہ سرکار تھی تو کس پہ سوال کر رہے ہیں آپ تب بھی لوگ جگمہن تھا اور آج آپ کا وہ ملک صاحب تھا اس کو تو وہ غائب ہی ہو گیا وہ تو ہے ہی نہیں ملک صاحب جو گورنر تھا جس نے بولا تھا ہمیں پاکستانہ خطرہ ہے اس لئے یہاں پر امرنات یاتریوں کو نکالا جا رہا ہے وہ تو غائب ہو گیا سازش ہے دیش کو برباد کرنے کی لیکن ہم وہ ہونے نہیں دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ دیش جو ہے اس میں سب لوگ اکٹا رہے اور خوشالی ہو ہمیں دکھ ہوتا ہے جس اندرہ گاندی نے پاکستان کے دو ٹکرے کر کے اس بنگلہ دیش کو بنایا آج وہ چھوٹا سا بنگلہ دیش جو ڈلی سے بھی آدھا ہے آج اس کی جی ڈی پی آٹھ پرسنٹ ہے ہماری پانچ پرسنٹ ہے یہ دکھ ہے ہمیں